بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیے لخمی کہلاتے تھے لخم دراصل یمن کا ایک قبیلہ ہے اس کی ایک شاہ شام میں عباد ہو گئی تھی امام صاحب کے والد بزرگوار اور علم و فن سے بری دلچسپی رکھتے تھے اس لیے وہ اپنے فرزن کو بھی علم کی تحصیل اور تکمیل کی تقلیل کرتے رہتے تھے ان کا اصلی وطن تبریا ہے مگر آخری عمر میں انہوں نے اسبہان میں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی تبریا اردن کے قریب واقعہ ہے تیرہ ہجری میں شرجیل بن حسنہ نے اس کو اسلامی سلطنت کے زیر نگین کیا تھا اس کی نسبت سے وہ تبرانی کہلاتے ہیں علامہ زیبی رکمتراز کرتے ہیں کہ وہ اکا میں پیدا ہوئے یہاں سے تبریا کی مصافت دو روز میں تیہ ہوتی تھی امام تبرانی کے حلقہ فیض سے دو صاحبے کمال وزرہ بھی وبستہ تھے ان میں ابھی حمید بن لگت عربیت اور شیروں عدب میں سر آمد روزگار تھے اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ دلیمی حکومت میں اس لیاقت اور قابلیت کا کوئی اور وزیر نہیں گزرا اور دوسرا وزیر صاحبین آباد بھی ممتاز عدیب اور انشاء پرداز اور امام تبرانی کے شگرد اور تربیہ یافتہ تھے امام تبرانی دو سو تیہتر ہجری میں علم و فن کی تحصیل میں مشغول ہو گئے تھے اس وقت ان کی عمر تیرہ برس تھی پہلے انہوں نے اپنے وطن تبریا کے صحابے علم اور فضل سے استفادہ کیا دو سو چھوہتر ہجری میں قدس اور دو سو پچھتر ہجری میں کساریہ تشریف لے گئے اس کے بعد انہوں نے دوسرے اسلامی ملکوں اہم اکمات اور مشہور مراکز حدیث کا رخ کیا اسبہان کی مرکزیت کی وجہ سے یہیں بودوپاش بھی اختیار کر لی علم کی تلاش اور جستجو اور حدیث کی تحصیل میں ان کو سخت مشکلات اور پرشانیوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن ان کے ذوق و شوق اور سرگرمی میں کبھی کمی نہیں آئی تیس سال تک ان کو بستر پر سونا نصیب نہ ہوا مگر وہ آرام و سائش کا خیال کیے بغیر حدیث کی تحصیل میں مشغول اور بوریا پر سوتے رہے ابراہیم بن محمد بن حمزہ کا بیان ہے کہ میں نے ان سے بڑا کوئی حافظ نہیں دیکھا ابن خلکان لکھتے ہیں کہ وہ اپنے اہد کے ممتاز حافظ تھے علامہ ابن الجوزی رقم تراز کرتے ہیں امام سلمان کا حافظہ نہائی تھی قویتہ صاحب بن عباد ان کے حافظے کی قوت اور یاداش کی زیادتی کے مترف تھے ان کے صدق و ثقاحت کے بارے میں بھی علماء فن کا اتفاق ہے حافظ جبیر حمد اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ضبط و ثقاحت و صدق و امانت کے ساتھ بڑے عظیم رتبے اور شان کے محدث تھے احمد بن منصور اور امین ناصر الدین کہتے ہیں کہ وہ سکا تھے علامہ ابن حجر نے ان کو ثابت اور ثابت لکھا ہے یافی اور ابن عباد تحریر فرماتے ہیں امام تبرانی علم و فضل کے جامعہ اور فن حدیث میں نہائیتی ممتاز تھے علامہ زیبی نے انہیں امام العلامہ اور مسند الدنیا اور یافی ابن حماد نے اسے مسند الاسر لکھا ہے ابن ناصر الدین کہتے ہیں کہ وہ مسند الارفاق تھے ایک دن ابن عقدہ سے ایک سبحانی شخص نے کوئی مسئلہ دریافت کیا انہوں نے پوچھا کہ تم نے سلمان بن احمد لخمی سے پوچھا ہے اس نے جواب دیا کہ میں ان سے واقف نہیں ابن عقدہ نے حیرت سے سبحان اللہ کہا اور فرمایا کہ ان کے ہوتے ہوئے میں نے تبرانی کا کوئی مسئلہ اور نظیر نہیں دیکھا ابو بکر بن علی کا بیان ہے کہ وہ بڑے وسیع العلم تھے حدیث میں ان کی وسخت نظر اور کمال کا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ احمد بن منصور شرازی ان سے تین لاکھ حدیثیں لکھی تھیں حافظ زہبی کا بیان ہے کہ حدیث کی کسرت اور علوے اسنات میں ان کی ذات نہائیتی ممتاز تھی اور حدیث میں ان کی بالگ نظری کا پوری دنیا اسلام میں چرچا تھا شاہ عبدالعزیز لکھتے ہیں کہ حدیث میں وسخت اور کسرت روایت میں وہ یکتہ اور منفرد تھے امام تبرانی کا فقعی مسلک وہی رہا ہے جو محدثین اور آئیمہ سنت کا ہے بعض لوگوں نے انہیں شافی بتایا ہے مگر یہ بات درست نہیں ہے امام تبرانی کے علم و فضل اور حدیث میں عظمت اور کمال کا اندازہ اس مناظرہ سے بھی ہوتا ہے جو ان کے اور ابو بکر جگابی کے درمیان ہوا تھا صاحب ان آباد بیان کرتے ہیں کہ مجھے دنیا میں وزارت سے زیادہ کوئی چیز مرگوب اور عزیز نہ تھی اور میں اس سے زیادہ کسی منصب کو عالی اور برتر نہیں خیال کرتا تھا کیونکہ اس کی بدولت مجھے ہر طرح کا عزاز اور ہر طبقے میں مقبولیت خاصل تھی لیکن ایک روز میرے سامنے مشہور محدث ابو بکر جگابی اور ابو القاسم تبرانی میں حدیث کے بارے میں ایک مباحثہ ہوا افضو زبط میں تبرانی اور ذہانت اور فتانت میں جگابی فائق ملوم ہوتے تھے یہ مباحثہ دیر تک ہوتا رہا دونوں طرف سے بڑے جوش و خروش کا اظہار اور پرزور آوازیں بلند ہو رہی تھیں اسی اس نام میں جگابی نے کہا میرے پاس ایک حدیث ایسی ہے جو اور کسی کو ملوم نہیں ہے تبرانی نے اسے بیان کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے فرمایا ہم سے ابو حنیفہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا کہ ہم سے سلمان بن عیوب ابو القاسم میں روایت کی تبرانی نے کہا جناب سلمان بن عیوب تو میں ہی ہوں اور ابو خلیفہ میرے شگرد ہیں اگر آپ اس حدیث کو میرے واضح سے بیان کریں تو آپ کی سنت زیادہ عالی ہوگی اس سے بچارے ابو بکر بہت نادم ہوئے ان کی ندامت اور تبرانی کی فتح اور مصرد دے کر مجھے خیال ہوا کہ کاش میں تبرانی ہوتا تو آج وہی سرو انسبات اور گلبہ و کامرانی جو انہیں حاصل ہوئی ہے مجھے حاصل ہوتی یہ منظر دے کر میرے دل سے وزارت کی اہمیت جاتی رہی کیونکہ علم و فضل کی بدولت اس سے کہیں بڑھ کر عزاز و اکرام اور جاہ و مرتبہ حاصل ہوتا ہے بعض مورخین نے صاحب بن عباد کی بجائے ابن حمید کی نسبت سے یہ واقعہ تحریر کیا ہے عزاز شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ نے اس پر بڑا دلچسپ اور بہترین تبصرہ فرمایا ہے صاحب بن عباد کا اس قسم کی آرزو اور تمنہ کرنا در حقیقت وزارت اور ریاست ہی کے اثر کا نتیجہ تھا ورنہ علمہ روبانی کے اندر اس طرح کی فتح کامرانی کے بعد بھی کوئی عجیب تبدیلی نہیں آتی اور نہ ان کی طبیعتیں اس قسم کے واقعہ سے متاثر ہوتی ہیں مگر آدمی دوسروں کو بھی اپنے ہی اوپر قیاس کرتا ہے امام تبرانی بروز شمبہ اٹھائیز جل قطع تین سو ساڑھ ہجری کو سو سال کی عمر میں انتقال فرمایا اور ایک صحابی رسول حضر حمدوسی رضی اللہ تعالیٰ کی قبر کے پہلو میں دفن کیے گئے حافظ ابو نائم اسبحانی نے نماز جنازہ پڑھائی امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل آدم وائز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں